بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان میں سیاسی معاملات بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہے ہیں شاہ محمود قریشی کو گرفتار کیا گیا تھا ان کا چار روز کا ریمان دیا گیا ہے ایک روز قبل ان کا ڈیوٹی مجیسٹیٹ کی طرف سے ایک دن کا ریمان دیا گیا تھا اس کے بعد ان کا چار روز کا ریمان دیا گیا اور شاہ محمود قریشی کو اس وقت گرفتار کیا گیا تھا جب انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی تھی اور اس سے قبل ان کی طرف سے کئی ممالک کے سفیروں کے ساتھ ملاقات کی گئی تھی اس حوالے سے ہم گفتگو کرتے ہیں ساجد خان صاحب سے ان کے سامنے رکھتے ہیں کہ شاہ محمود قریشی نے جیس طرح کئی سفیروں کے ساتھ ملاقات کی تو پاکستان میں یہ کھیل کیس طرح سے کھیلا جا رہا ہے اور یہ بھی بات ان سے کریں گے کہ کالی سلامباد ہائی کورڈ میں جسٹس عمر فاروق صاحب کے سامنے عمران خان کی سزا معطلی کے حوالے سے کیس لگے گا اس معاملے کو ساجد خان صاحب کیس طرح سے دیکھتے ہیں کیا عمران خان کو کوئی انصاف ان کی عدالت سے مل جائے گا لیکن سر دستمارہ سب سے پہلا سوال ہے کہ پاکستان میں جو کھیل کھیلا جا رہا ہے خان صاحب اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں جس عزت خان صاحب کیا بات چیت ہوئی لیکن کیا دیکھنا وہ یہ تو نہیں کہ کہتا ہوگا کہ جی میں یہ وزی آدم بنایا جا رہا ہے آپ لوگ مجھے میرے بارے میں حکومت پاکستان سے بات کریں اس ملاقات کا کوئی مقصد بظاہر تو کوئی مقصد نظر نہیں ہے جی ذرائع کے حوالے سے یہی خبریں باہر آئی ہیں جی کہ عمران خان کے حوالے سے انہوں نے ریلیف کی بات کی ہے عمران خان کے حوالے سے کی ہوگی پی ٹی آئی کے حوالے سے کی ہوگی اور الیکشن کے حوالے سے دیکن میرا خیال ہے ان سفیروں کی کوئی حیثیت نہیں ہے کیونکہ ابھی تک پاکستان پر کسی بیرونی طاقت کا یا کسی بیرونی دو بست کا کوئی اتنا خاص اثر نہیں ہوا ہے کہ یعنی کس نے آپ امرانہ پہلے ہی ہوتا تھا جیسی کوئی ایسی غیر معمولی صورتحال ہو تو امریکہ بہدر آپ کے بند کر دیتا تھا امداعہ کو وارنی جاری کر دیتا تھا وہ تو ساتھ ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ معاملہ کیسے طرح کیا اگر عمران خان کی بجائے کوئی اور ہوتا تو شاید بند کر دیتا ہے ابھی تو عمران خان کے امریکہ خود اختلاف نہیں وہ بھی ہے لیکن بنیادی نکتہ تنظر تو یہ ہے کہ آپ کو آئی ایم ایف نے اس وجہ سے قرض دیا ہے کہ آپ نے پہلے نو مہینے کے اندر الیکشن کروانا ہے یہ ان کی شرق نو مہینے میں نو مہینے ملیں آپ کو آپ کے لیے کہ آپ کے جو ہے نگران جو نظام ہے وہ الیکشن ہو جائیں گے اگلی کس آپ کو ملے گی اس حکومت کو جو آئے گی دوسری ہے اور تیسری کہ اس وقت ملے گی وہ حکومت جو آئے گی وہ آئی ایم ایف کے معاملات پہ کتنے فیصل اس نے کام پورا کیا ہے جو آئے گا تو وہ تو واضح ہے کہ آئی ایم ایف کا معاملہ جو ہے پھریہ ہے کہ اگر امریکہ پیچھے ہے تو آئی ایم ایف آپ کو ریلیش بھی دے سکتی ہے کیونکہ دو آدموں کا نہیں پتا لگا نکتہ نظر کیا ہے ایک تو آپ کے وزیراعظم صاحب وہ بڑے مسیریس ہیں اور بلکل ان کا فوج اس ساتھ پرانا تعلق تھا اور ہے اور جو دوسرے صاحب ہیں وہ پنجاب کے وزیراعظہ ہیں جو صرف پنجاب ہی نہیں بلکہ پورا ملک چلا رہے ہیں اور انہونی چیزیں ہو رہی ہیں صرف کیونکہ وہ آتھا پھری ہے کہ ان کو آپ یہ بھی نہیں کہا سکتے ہیں کہ وہ عوامی نمائندے ہیں کوئی نرم گوشہ نہیں ہے وہ امران خان کو چھکانا چاہتے ہیں چھکا نہیں سکے وہ کسی بھی طریقے سے امران خان کو تو میرا خیال یہ ہے کہ وہ امران خان کی جان کے درپے ہیں کہ امران خان کو اس طریقے سے غیب کر دیا جائے کہ ان پر حرف نہ آئے نہیں ملک سے باہر بھیجنا بھی possible تو ابھی نہیں ہے ان کے لیے ملک سے باہر بھیجنا کیوں گا جب تک امران ہے خواہ ملک کے اندر ہو یا بہار پہلے ہم بھی کہتے تھے نا کہ اسے پکڑ لو یار ایسی کونسی بات ہے اب اسے پکڑ بھی لیا ہے لیکن اس کے باہر بھی جو عوامی رد عمل تو نہیں آیا ہے لیکن جو عمومی رد عمل آیا ہے اس میں لوگ ابھی بھی امران خان کے ساتھ ہیں اور سب سے گندہ اور گھنونہ کردار جو نظر آ رہا ہے وہ پنجاب پولیس کا ہے جو خود فریق بن گئی ہے اور پنجاب پولیس کو کنٹرول کرنے والا چیف پنجاب ہے جی اچھا تو عدالت کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں خصوصی طور پر عامر فاروق صاحب کے بارے میں سر دیکھیں عامر فاروق صاحب کے طور پر بات ہی نہ کریں آپ تو کھل گیا معاملہ آپ کے بارے میں کیا کہیں وہ آپ کسی جج کے بارے میں شک کا اظہار کرتے ہیں تو خلا کے طور پر وہ جج فارغ ہو جاتا ہے اپنے آپ کو فارغ سمجھتا ہے وہ کہتا ہے جناب میں نہیں سنتا یہ کیونکہ میرے پر اتراز کیا ہے خلا کے طور پر یہ ہوتا ہے لیکن عامر فاروق صاحب نے نہ صرف اس کیس کو سنا بلکہ اس کیس کو بگاڑا بلکہ اس کیس کے اندر انہوں نے فوج کا ساتھ دی جیسے جیسے وہ لوگ کہتے گئے ویسے ویسے وہ کرتے گئے جناب اچھا تو انہوں نے کہا تھا جی چار پانچ دن میں میں لگا دوں گا عمران خان کا کیس اور پورے چودہ دن بعد لگایا ہے اس کے بعد ان کے پاس کوئی اگلیشنیٹ اس کے بعد صرف چودہ دن تھے اس معاملے کو ٹالنے کے لی تو انہوں نے چودہ دن اسمال کر لی اب دیکھنا یہ ہے کہ چودہ دن کے بعد وہ کیا کرتے ہیں بیمار ہو جائے یا جو کچھ بھی ہو جائے پر کوئی نہ کوئی فیصلہ تو دینا ہوگا اتنے دیر میں یہ لوگ فوجی ہمارے بھائی سوچ بھی لیں گے کہ کیا فیصلہ ہونا چاہیے دوسری بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ کیا کہتا ہے دیکھنے والی بات کو یہ ہے نا کہ ٹھیک ہی یہ سیاسی معاملات ہیں آئینی معاملات ہیں عام آدمی کے لیے انصاف متاثر ہو رہا ہے عام آدمی کا انصاف پر سے اعتماد ختم ہو رہا ہے عام آدمی کا پولیس پر سے اعتماد ختم ہو رہا ہے جو مشکلات ہیں ان کا کوئی مدعوی نہیں ہو رہا حاصل میں تو ان کا مدعوی ہونا چاہیے نا سر دیکھ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے فاضح طور پر کہا دیا ہے کہ ہم آئین پاکستان کو نہیں مانگو آئین میں درج ہے نا یہ چیز کہ نگران حکومت اس وقت بنتی ہے جب اس نے الیکشن کروانے ہیں اگر وہ یہ کہیں کہ ہمارا کام نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آئین کو آپ نظر انداز کر رہے ہیں تو پھر معاملہ صاف ہو گیا پاکستان میں کوئی آئینی حکومت نہیں ہے پاکستان میں کوئی قانونی حکومت نہیں ہے اور جیسا بھی لوگوں نے بھی کہا ہے باقی لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو مصر کا جو فاربولہ تھا مرسی والا اس کو کسی اور شکل میں آپ کے اوپر مسئلت کرنے کی کوشش ہو رہی ہے چیز سے سننے میں آ رہا ہے پہلے بھی ویم ٹین جو تھا وہ جنرل باجوہ صاحب کی وجہ سے بند رکھا گیا کہا تھا کہ یہ جو اس کے اندر جو معلومات ہیں اس کو ہم پھر کبھی استعمال کریں گے بھی سے ہمیں استعمال لے کر اور سب لوگ یعنی کہ وہ کوئی خفیہ معلومات نہیں ہیں اس کے اندر جو تحقیقات ہوئی جس پہ فوجی لوگ بھی شامل تھے ویلم بھی شامل تھے اور وہ ایک ایسی کتاب تھی جسے رکھ دیا گیا تھا کہ ہم اسے کسی مناسی وقت پر استعمال کریں اب مناسی وقت آگیا فوج کے لیے کہ اسے استعمال کیا جائے لیکن کس کے خلاف استعمال کرنا ہے مریم اور زانہ سناولہ نہیں سر دیکھیں ان کے خلاف تو خیر استعمال ہو گئی میں تو کوئی شک نہیں ہے لیکن اس میں جو سب سے کمال جو بات ہے کہ وہ جو فیصلہ ہوا تھا اپنا میاں صاحبے خلاف وہ فیصلہ جو ہے اسے کم تر ثابت کیا جا رہا ہے کہ جی میاں صاحب اپنے بیٹے سب تونخان لیتے تھے جج کے لیے بڑی تکلیف سے بات ہے کہ آپ ایک مجرم کو اس بات کی سزا دے رہے ہیں جو اس نے سب سے کم حیثیت کا جرم کیا ہے جو جرم جس پہ اس کے اوپر جرم ثابت ہو چکا ہے اس کی سزا اسے نہیں دے رہے اسے نور کر رہے ہیں ان کے آپ ایک شک تو کہتے ہیں جی نہیں اسے چوری کی سزا تو نہیں مل سکتی ہاں اسے اس بات کی سزا مل سکتی ہے کہ اس نے بہت تھوڑا کیوں چورایا بھائی چوری چوری ہے نا اگر کوئی چیز قانون کے مطابق نہیں ہے تو غیر قانون نہیں ہوگی اگر آپ بیٹے سے تنہار لینے کی قانون میں اجازت نہیں ہے تو آپ کو اس کی بھی سزا ہونے چاہیے اور اس کی بھی سزا ہونے چاہیے جو اپنے باقی غلط کانون ہے یہ تھوڑی ہوتا کہ ایک سزا دے دی جائے اور ایک کو روک لیا جائے پاکستان میں اصل محصر بات یہ ہے کہ پاکستان کا مستقبل بہت ہی مخدوش نظر آ رہا ہے مستقبل اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں آپ کو کوئی فکر نہیں ہے کہ ہندوستان آپ پہ حملہ کرے گئے تو اصل میں بنیادی فوج بھی سوچتی ہے بات نہیں کیوں صرف یہ سوچتی ہے کہ اس وقت ان کا کام یہ ہے کہ پاکستان کا مستقبل جو ہے نا اکانومی کے حوالے سے بہترین کیا جائے لیکن کیا اس سے فوج طرح پر کوئی ایسا فارمولا کام آ سکتا ہے کہ عوام کو ریلیف ملے خواست کو تو ریلیف مل رہا ہے نا عوام کو نہیں مل رہا عوام کے ریلیف کے لیے کیا ہو سکتا ہے پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ الیکشن جو ہے وہ عوام کو کوئی بہتر نتائج نہیں دے گا یہ بات بھی درست ہے ان کی پھر جمہوریت بھی بہتر نتائج نہیں دے رہی پاکستان کے عوام کو یہ بھی پہ ہے لیکن پاکستان کے عوام کا مستقبل کیسے صحیح ہو سکتا ہے ان کی کیسے بچا سکتا ہے ان مشکلات سے دیکھنا تو یہ حضرت کہ آرٹیکل چھے کی جو بھی خلاوردی کرے گا اس کو سزا ہو گئی کیا کسی فوجی نے آرٹیکل چھے کی خلاوردی کی تو بات ہی ہے اس وقت ضرورت اس بات کے ساتھ دیکھیں ابھی باتیں تو یہ ہو کریں ہیں کہ جنرل فیض کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے جنرل فیض کے خلاف کس بنیاد پر کاروائی ہونی چاہیے دیکھیں فوج تو جنرل فیض کے خلاف کو کاروائی نہیں کر رہی اس کی مجبوری یہ ہے میرا خیال ہے کہ جنرل فیض کے پاس کچھ ایسی انفرمیشن ہے ایسی اطلاعات ہیں کہ اگر اس کے خلاف کو کاروائی کی گئی تو اطلاعات مارکٹ میں آکے پاکسانی فوج کو پریشان کر سکتے ہیں لیکن خان صاحب فوج کے پاس بڑا بندبست ہوتا ہے وہ ایسا ہونی نہیں دیں گے کہ بات ان سے نکل ہی سکے نہیں سر وہ تو ایک ہی کی طریقہ ہے نا کہ جنرل فیض کو نہ چھڑا جائے تو جنرل فیض بھی ان کو چھڑے گا آخری سوال کی طرف آ جاتے ہیں عمران خان کا مستقبل آپ کیسا دیکھتے ہیں کہ جھوک جائے گے عمران خان باہر جانے کے لئے تیار ہو جائے گا دیکھیں بات یہ ہے کہ عمران خان کا مستقبل جو ہے نا سر وہ تو لا جانتا ہے تو فرض کریں خدا نہ حسا آج عمران خان ختم ہو جاتا ہے تو کیا پاکستان کی حالت بدل جائے گی نہیں میں عمران کے مستقبل سے کیا لینا سر ہمیں تو پاکستان کے مستقبل سے لینا ہے یہ لوگ پاکستان کا مستقبل خراب کر رہے ہیں عمران کا بھلے سے کریں لیکن پاکستان کا مستقل تو بہتر کریں سر ایمانداری کے بات تو یہ ہے کہ عمران ایک فقیر ہے ختم ہو جائے ایک درویشہ چلا جائے گا لیکن کیا اس کی درویشی کے بعد آپ کے خانقاب بدل سکتی ہے یا پچھ سکتی ہے اس کا جواب دیں آپ لیکن بارال آخری بات تو یہ ہے سر کہ اس وقت جو صورتحال ہے ہر آدمی پریشان ہے اور ہر آدمی یہ کہتا ہے کہ کیا ہوگا اور کیا ہو سکتا ہے اس کا جواب کسی کے پاس نہیں تو خان صاحب آپ کا سوال ہم اپنے ناظرین کے سامنے رکھیں گے جو آپ نے عمران خان کے حوالے سے کیا ہے کہ وہ درویش آدمی ہے اس کو ختم کر کے کیا ہو سکتا ہے ہاں لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ اس کو ختم کر کے اس کے خانقاب کو بھی ختم کر دیں چلیئے سر اوکے اللہ حافظ